بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیا حال ہے آپ کا امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کی حدمت میں آج لے کر آئیں ایک اسٹری اور یہ اسٹری ہمارے پاس آئی ہے کہ یہ اسٹری آن نہیں ہو رہی ہے ذرا اس کو چیک کرتے ہیں پہلے کہ یہ آن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے پہلے اس کو لگائیں گے سریز میں اور اب اس کو چیک کریں گے یہ آن ہو رہی ہے لیکن بہت لیٹ آن ہو رہی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہاں آن ہونا چاہیے مگر یہ یہاں پر جا کر آن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹری یہ اوکے ہے بس اس نے اسپیڈ اس کی جو ہے وہ کم ہوئی بھی ہے تو اس کی اسپیڈ سیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پدلہ جیسا پیچ کس یا ایک مو کا پیچ کس یا ایک ٹیسٹر بھی چل جائے گا اگر آپ کے پاس ٹیسٹر ہوگا تو اور ٹیسٹر لے کے ہم اس کی جو اسپیڈ ہوگی وہ تھوڑی سی بڑھا دیں گے اس کے بعد بلکل سیٹ ہو جائے گی اور بہت ہی آسان ہے آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہو اگر آپ کی اس طریقی اپنے اپنی اس طریقی اسپیڈ کم کرنی ہے یا تیز کرنی ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ہی کر سکتے ہو اس کو اگر آپ کے پاس ٹیسٹر بیلپ نہیں ہے تو آپ اس کو ڈاریک لگا کر بھی چیک کر سکتے ہو ڈاریک لگا کر آپ ایسی چیک کرو گے کہ آپ کے اس طریقی جو لائٹ ہوگی یہ لائٹ اون ہو جائے گی جہاں پر آپ نے رکھنی ہے وہاں پر رکھ کر اس کے اندر ایک سکرو ہوتا ہے ادھر اندر سائیڈ میں سیکھو لائٹ ہوں یہ دیکھیں جب آپ کو اندر ایک سکرو نظر آ رہا ہوگا اس سکرو کو اگر آپ ٹائٹ کریں گے تو آپ کی تیز ہو جائے گی اور سوری سلو کریں گے تو سکیڈ آپ کی تیز ہو جائے گی اور آپ اس کو اگر ٹائٹ کریں گے تو سکیڈ آپ کی کم ہو جائے گی ठیک ہے تو ابھی ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں یہاں رکھ کر اور اس کا سکرو تھوڑا سا لوس کرتے ہیں دیکھیں وہاں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے دیکھیں اس کی سپیٹ سیٹ ہو گئی ہے اب یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی اور سکس تک جائے گی اور یہاں پر بنگ ہوگی آٹومیڈک اس کا پروپر کام کر رہا ہے اس میں کوئی سا مسئلہ نہیں ہے بہت بھی آسان ہے آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہو اپنے گھر بھی اس طرح خود ہی بنا سکتے ہو آپ کافی پیسے اپنے بچا سکتے ہو اس طریقے سے اگر یہی کام آپ کے پاس ہو جائے ہیں آپ کی اس طریقے پر بھی آن نہیں ہوتی تو آپ نے سکرو کو صرف ڈیلا کرنا ہے اگر آپ یہ سکرو ڈیلا کریں گے تو آپ کی اس طریقے پر آگے بھی زبارہ سے آن ہونا شروع ہو جائے گی ضرور نہیں ہے کہ آپ کے اس طریقے اندر کوئی فالڈ آیا ہو اس طریقے میں کوئی اتنا بڑا فالڈ نہیں ہوتا چھوٹے موٹے فالڈ ہی آتے ہیں یا تو اس کا تھرمو سٹیٹ میں کوئی پروپرم آتی ہے بھی چینج کرنے کی ضرور نہیں پڑتی ہے صرف اس کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں اگر آپ ڈیک مال مار دیں گے اس کو آپ چھوٹ کر دیں گے تو آپ کی اس طریقے پروپر طریقے سے کام کرنا چورو کر دیں گی اب امید کرتے ہیں ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا چینل کو سبسکرائب کر کے میری حسل افضائی کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں